گوڈ مارننگ ڈلی بہت سواگت ہے آپ سبھی کا صبح کے ہمارے اس خاص بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ مریم علی چلیے جلی سے نظر ڈال لیتے ہیں دیش اور دنیا کی بڑی خبروں پر بابا صدقی کی ہتیا کے بعد لگتا لارنس بشنوی چرچا میں بنا ہوا ہے جی ہاں اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان کے سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہے اور اب ایک نئی خبر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ کانگریس نیتا راحل گاندھی اور ساتھ ہی او ایسی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے جی ہاں یہ دھمکی سوشل میڈیا پر گینگسٹر لارنس بشنوی کی فوٹو کے ساتھ دی گئی اسی کے بعد نس یو آئی کارکرتاؤں نے اسے لے کر وارن اسی کے سگرہ تھانے میں شکایت درج کرائی ہے نس یو آئی نے سوشل میڈیا یوزر کے خلاف تکال ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ بھی کی آپ کو بتا دے کہ اس پوسٹ میں راحل گاندھی کے ساتھ ساتھ اے آئی ایم آئی ایم پرموگ اصد دودین ہو ویسے کے لیے بھی یہی دھمکی دی گئی ہے ادھر نس یو آئی سے پوروی اتر پردیش کے ادھیاکش رشب پاندے نے ایک نیوز چینل سے باتچیت میں بتایا کہ بودھہارتیہ مہنتی نامک ایک یوزر نے سوشل میڈیا پر وائناٹ کے سانسر راحل گاندھی کو لے کر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اسی کے ساتھ ساتھ لارنٹ بشنوی کے فوٹو کے ساتھ اس کا مہیمہ منڈن بھی کیا گیا اسی کے ساتھ نس یو آئی نے کہا کہ راحل گاندھی ہر ورک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سمیدھان کی رکشہ کی بات کرتے ہیں اور اس استثیتی میں وہ دیش کی سب سے بڑی امید ہیں ہم ان کے لیے ایسی سوش کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہماری مانگے کیسے اپرادک سوش والی مانسکتہ کے ویکتی پر جلد سے جلد ایف آئی آر کی جائے بتا دے کہ کانگریس نیدہ راحل گاندھی کو لے کر کیے گئے اس پوسٹ میں لارنٹ بشنوی کا ذکر کیا گیا ہے حالکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کسی شرارتی تطو نے چرچہ میں بنے رہنے کیلئے رازمیتاؤں کو لے کر ایسا پوسٹ کیا ہے فیلہار اس ماملے میں نس یو آئی کارکرتاؤں کی اوٹ سے نرازگی زہر کی گئی اس کے بعد اب وہ کافی سترک ہو گئی ہے اب جیسے کی یو پی میں اپ چناؤ آنے والے ہیں اس کو لے کر کانگریس نیدہ راحل گاندھی نے اکھیلیش یادب سے بات چیت کی ہے اور ان کا تالمیل بن چکا ہے کہ کس سیٹ پر کون اترے گا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے جو پرتیاشی ہوں گے وہ سپا کے چناؤں چن کو دکھا کر ہی اتریں گے یہ بات خود سپا کے پرموک اکھیلیش یادب نے اپنے سوشل میڈیا کاؤن پر شیئر کی ہے ادھر سپا سوطر کے مطابق بدوار کو دیر رات سپا دھیرکش اکھیلیش یادب اور کانگریس نیدہ راحل گاندھی کے بیچ فون پر بات چیت ہوئی ہے سپا نے اپچناب نے کانگریس و غازیباد اور خیر سیٹ دے دی لیکن کانگریس پانچ سیٹوں پر لگنے کے لیے اڑی ہوئی ہے حالانکہ اکھیلیش یادب منگلوار کو کانگریس کو ایک اور سیٹ یعنی کی پھول پھول کی سیٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن بتاتے ہیں کہ راحل اور اکھیلیش کی بات چیت کے بعد کانگریس کے سمبل پر پرتیاشی نہ اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ادھر ہریانہ کے ویدھان سپا چناب میں کانگریس اور سپا کے بھی سیٹوں کو لے کر بات نہیں بنی تھی وہیں اس پر سپا نے بھی ہریانہ میں اپنے پرتیاشی نہیں اتارے اب ہریانہ کی ترش پر ہی یو پی میں کانگریس پرتیاشی نہیں اتار رہی ہے وہیں دلی کی ہوا لگتار خراب ہوتی جا رہی ہے بیتے دن بھی ہوا دمگھوٹو بن گئی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دلی میں تین ایسی جگہ ہیں جہاں ایک یو آئی چار سو پار کر گیا اب آنے والے دنوں میں بھی یہ ہوا اور زیادہ خراب ہوتی رہے گی جس کے بعد اس زہریلی ہوا سے کچھ راحت ملنے کی امید نہیں ہے کیندری پردوشن نیانترن بوٹ کے مطابق بدوار کو سمگرے دلی کا ایک یو آئی تین سو چو سٹ رہا اس اسطر کی ہوا کو بہت خراب شینی میں رکھا جاتا ہے وہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اس میں سیتی سنکو کی بڑھوتری بھی ہو گئی چنتا کی بات یہ ہے کہ تین ایسے علاقے ہیں جہاں ایک یو آئی چار سو سے پار کر گیا یعنی کی بہت گمھی شینی میں پہنچ گیا اس میں آنن ویہا جہاں گیر پوری اور ویویک ویہا جیسے علاقے شامل ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ اکٹوبر کے آخری ہفتے میں اشانک سے بڑے اس ایک یو آئی کو لے کر لوگوں ویگیانی کو ڈاکٹر و پریشاسن اور سرکار کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں دیوالی پر اس کے بڑھنے کی آئیشن کا سو فیز بھی ہے کیونکہ پٹاخے تو پھوٹیں گے ہی چاہے سرکار یہ پریشاسن کتنا بھی منع کر لے اور ظاہر ہے کہ جب سو فیز دی پردوشن اور بڑھ جائے گا تو ہوا کتنی زیادہ زہری نہیں ہو جائے گی ادھر بانگلہ دیش میں ایک گرہیود ہوا تھا جس کے تحت پانچ اگس کو شیخ حسینہ کو اپنا پت چھوڑنا پڑا اور وہ بھاگ کر انڈیا آ گئی تھی اس کے بعد وہاں کے راشتپتی چنے گئے محمد شہاب الدین لیکن اب وہاں کے چھاتر ان کو بھی ان کے پت سے ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اور انہوں نے راشتپتی کو سات دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے وہ چھاتر کیوں کر رہے ہیں یہ مانگ جان لیتے ہیں بیتے ہفتے کے انٹرویو میں شہاب الدین نے کہا تھا کہ ان کے پاس اگس میں دیش چھوڑنے سے پہلے حسینہ کے پردان منتی پس سے استیفہ دینے کا کوئی دستاویز ثبوت موجود نہیں ہے اس بیان کے بعد چھاتر بھڑک اٹھے بانگلہ دیش کی انترین سرکار نے بدوار کو کہا کہ اس نے ابھی راشتپتی کو پس سے ہٹانے پر کوئی نرنے نہیں لیا ہے اس بیچ انترین سرکار نے شیخ حسینہ کے نیتیتو والی عوامی لیگ پارٹی کے چھاتر سنگٹھن بانگلہ دیش چھاتر لیگ یعنی بی سی ایل پر آتنگوار نیرودک کانون کے تحت پرتیبن لگا دیا عدی سوشنا میں کہا گیا ہے کہ یہ چھاتر سنگٹھن عوامی لیگ سرکار کے دوران پچھلے پندرہ سالوں میں کئی انیتی گتی ویدیوں میں شامل رہا ہے وہیں پردرشن سے سمبندی ٹی وی فٹیج میں کئی بیانت تلے پردرشن کاریوں کو پولیس کے ساتھ ہاتھ اپائی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اُدھر بھیدباب ویروت چھاتر آندولن کے نام سے پیچان جانے والے چھاتر سمو نے راجپتی محمد شہاب الدین کو پچھ چھوڑنے کے لیے دو دن کی وقت کی سیما تیہ کر دی ہے دو دن پہلے راجزانی ڈھاکہ میں سیکڑوں پردرشن کاریوں نے ریلی نکالی جبکہ سیکڑوں شہاب الدین نے اس ہفتے کی شروعات میں ایک بنگالی بھاشا کے احوار سے کہا کہ انہوں نے حسینہ کا اسطفہ پتر نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ اگست میں چھاتروں کے نتیتر والے ویدروں کے بیچ بھارت بھاگ گئی تھی وہیں پانچ اگست کو حسینہ کے پچھوڑنے کے بعد نوبل پوریسکار ویجرتہ محمد یونیز کے نتریف میں ایک انترم سرکار نے بانگلی دیش کی ستہ سمحالی اور سرکار بنائی تھی اور اب اسی سرکار کو لے کے وہاں کے چھاتر سنگٹھن نے انہیں سات دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ آپ اس پر سے اسطفہ دے دے تو یہ تھی وہ تمام بڑی خبریں جن سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا اب ہم آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے بس آپ کو اس کے لیے جڑے رہنا ہوگا